موسیقی ایک روزہ دورے پر لاہور بھی آئیں گے مریم نواز کے گرد نیب کا کھیرہ مسیح تنگ چہدری شگر ملز کیس میں مریم نواز کو دوبارہ طلب کر لیا گیا جمعہ 26 مارچ کو لاہور آفیس میں پیش ہونے کی ہدایت ذراعہ کے مطابق نیب کو نئے شواہد موصول ہوئے جن کی روشنی میں تحقیقات ہوں گی آصف زرداری کی گفتگو سے سخت دکھ اور تکلیف پہنچی ہم تو نوے کی دہائی کی سیاست کر کے آگے بڑھے تھے پھر الزام تراشی کیوں نواز شریف کا رد عمل بھی آ گیا نواز شریف اور فضل الرحمن کا ٹیلیفون اکرابطہ آصف زرداری اور مریم نواز کے ماہ بین تلخ گفتگو پر تبارلے خیال مولانا فضل الرحمن بولے وہ خود زرداری صاحب کے غیر جمہوری رویے سے غمزدہ ہیں پی ڈی ایم جماعتوں میں اختلافات مزید تفصیلات سامنے آگئیں ذرائع کے مطابق اختتامی لمحات میں بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمن میں تلق جملوں کا تباطلہ بتا دے ہمیں پی ڈی ایم میں رکھنا ہے یا نہیں بلاول بھٹو کا سخت لہجے میں استفسار مولانا نے جواب دیا آپ خود فیصلہ کر کے بتا دیں سیاسی استحکام ملک کی ضرورت اوپوزیشن کا لانگ مارچ سے پیچھے ہٹنا اچھی بات ہے وفاقی وزیر فواد چوہدری نے پی ڈی ایم کو انتخابی اور عدالتی اصلاحات پر مل بیٹھنے کا مشورہ دے دیا فردوس آشق آوان کہتی ہیں کہ پی ڈی ایم اب عوام کا سوچے اور الیکشن ریفارمز پر حکومت کی مدد کریں اوان کی کارروائی کسی جگہ چیلنج نہیں ہو سکتی اوپوزیشن کو حق ہے جو چاہے کریں مشورہ ہے کہ اوان کی کارروائی کو عدالت میں نہ لے کر جائیں چیرمن سینٹ سادق سنجانی کی میڈیا گفتگو بلاول بھٹو کے اپنی پارٹی میں شمولیت کے وعدے اور دعوے کی تردید بھی کر دی ودیرالہ پنزاب کا عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کے لیے آسن اگنا پنزاب مارڈل بازار منیجمنٹ کمپنی ختم کر کے سہولت بازار آتھارٹی کے قیام کی منظوری دے تھی اجلاس میں خطاب بولے آتھارٹی صوبے میں چار سو سے زائد سہولت بازار قائم کرے کی کسان اور کاشتکار اپنی اشیاء براہ راست فروخت کر سکیں گے سندھ میں گندم کی فصل تیار گٹائی کا مرحلہ شروع ہونے کے قریب مگر محکمہ خوراک نے تاحال خریداری مراکز ہی قائم نہیں کیے کاشتکاروں نے گندم خریداری مراکز قائم نہ ہونے پر تشویش ظاہر کر دی سدر سندھ آبادگار کا کہنا ہے کہ خریداری مراکز قائم نہ ہونے پر گندم سمگلنگ کا خطشہ ہے سپریم کورڈ میں سکھر بیراج کولونی کا بنگلہ لیس پر دینے سے متعلق کیس کی سما سپریم کورڈ نے ایڈوکیٹ جنرل سیندھ سیکیٹی آپاشی سیکیٹی مال کو طلب کر لیا جسٹیس مشیر عالم نے ریمارکس دیئے کہ کس قانون کے تحت بنگلہ لیس پر دیا کیا پبلک زمین کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے پبلک کی زمین کو کیسے لیس پر دیا کیا بھارتی کپتان ویرات کوہلی کی ستتر رنز کی ایننگز رائے کان انگلنڈ نے تیسرے ٹی ٹونٹی میں بھارت کو آٹھ وکٹوں سے شکست دی تھی بٹلر نے تریاسی رنز کی شاندار ایننگز کھیلی پانچ میچز کی سیریز میں انگلنڈ کو دو ایک کی برتری مل گئی موسیقی جس کی وجہ سے محقہ ملے گا ہمارے انجلیکچلز کو ایک ایڈینیا کو شرکت پہ برکا ہماری ڈیبیٹ اور نیشنل سیکیورٹی تو ایک تو اس کی نا کو مبارک دیتا ہوں اور دوسرے جو آج آپ پہ یہ اسلام آباد سیکیورٹی دائران کا آلاز کیا ہے اس کے لیے بھی میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ بہت ضرورت ہے ہمارے ملک میں اس ڈیبیٹ کو کہ اصل میں نیشنل سیکیورٹی کیا ہے ہم اب تک نیشنل سیکیورٹی کو صرف ایک پوائنٹ سے دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری سیکیورٹی فرسز کو جتنہا ہم سٹرکتے ہیں فوج کو جتنہا ہم ضبور کریں گے ہوتاں سیکیورٹی لیکن ایکشلی نیشنل سیکیورٹی ہم رہا ہے ایسی ایسی چیزیں ہیں جو پہلے کبھی کچھ سوچتا بھی نہیں تھا مثلاً کلائیمٹ چینج کا اس کی کوئی پانچ چھ سار پہلے تو پاکستان میں بات ہی نہیں کرتا تھا کلائیمٹ چینج کی لیکن جو جدر آج پاکستان ہے ہمارے لیے تو ہمارے آنے والی جنریشنز کے لیے کلائیمٹ چینج تو پروپلی ایک ایسی چیز ہے جو سب کو اوبرشیدو کر سکتا ہے جو ہم نے انیلیسس بڑے ہوئے اب تک کہ پاکستان کی ورنبیلیٹی کلائیمٹ چینج ہو تو یہ تو ہماری نسلوں کے لیے ہماری جنریشنز کے لیے ایک اتنی خوفناک چیز ہو رہی ہے جس کا اور مجھے بڑی فخر ہے کہ ہماری حکومت نے اس کو پر ایکشن لیا لیکن یہ نیشنل سیکیورٹی کے پیرڈائیم میں تو ہی آتا ہی نہیں تھا کوئی پہلے تو یہ نئی چیز ہے اور یہ اتنی زیادہ ہماری جو سیکیورٹی فورسز اور ہماری جو فوج جو ہمیں سیکیورٹی ہم فیل کرتے ہیں اس فوج کی وجہ سے یہ بھی ہے کہ ایک ایشو آگیا کہ ہمیں آپ کلائیمٹ چینج کی پوری کہہ لیے کردی ہیں تو یہ بھی ایڈ ہوں گیا نیشنل سیکیورٹی کے لیے فوج کو پر میں پہلے کہہ دوں کہ جو جس عذاب سے گزر ہے ہمارا ملک نائنی لیول کے بعد اور جس طرح کی پھر وہ اس پلک کو جو سیکیورٹی تھی تو یہ تو یہ ایک اوکیشن ہے جو پہلے کہ فوج کو ہماری فورسز کو سیکیورٹی فورسز کو جنہوں نے بڑی قربانیاں دی لیکن ہمیں سیکیور کیا اور آج اگر ہم اور کئی اور ملکوں کے مقابلے میں جو اسی طرح کی ترینڈ فیس کر رہے تھے اسے ہم اپنی سیکیورٹی فورسز انٹیلیجنس ایجنسیز کو جس طرح ہم نے کامیٹ کیا تو یہ رمارک چول ہے اور یہ ہمیں بڑی سیکیورٹی دیتا ہے لیکن آگے ہمارے اور بھی چینجز ہیں جس طرح پہلے میں نے کلائیمٹ چینج کا کہا اور میں ہیں یہ بھی ہمیں بڑا فخر ہے کہ ہماری قربانڈ کو انٹرنیشنی اکنالیج کیا ہے جو ہماری ٹین بلینٹری سوناوی ہے یہ انٹرنیشنی اکنالیج ہے کہ ہم نے وہ سٹیپس لیے ہیں جو دنیا میں بڑے کم ملک لے رہے ہیں اور ہم ہر اس ملک کے ساتھ آپ شابل ہوں گے جو کہ وہ پینس اکورٹ کی اس کے ساتھ جو جو بھی آپ آگے پر سٹیپس لے گے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ بائیڈن ایڈمسٹریشن انہوں نے ریبرز کی اپنے پالیسی جو پچھلے چار سال کی تھی اور یہ بھی اب پوری طرح کلائیمٹ چینج کے اندر شرکت کر رہے ہیں جو ہمارا ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے فوڈ سیکیورٹی ہم ریلائز دکھا رہے ہیں کہ جتی تیزی سے ہماری عبادی بڑھ رہی ہے ہم نے یہ آگے جتی ہماری مسئل ویڈ کی جو پروڈکشن اور جتی آپ ہم نے جو دیکھا ہے کہ پہلی دفعہ ہم اس چار ملین ٹن ویڈ ہم نے بڑھ کی ایک سال میں تو گیون کہ ہماری عبادی ہر سال بڑھ رہی ہے تو اس کے اوپر بھی فوڈ سیکیورٹی کے اوپر انشاءاللہ ایپرل میں ہمیں پڑا کمپریہنسیب آپ ایک پوری چیز لے کے آ رہے ہیں ایک نئی نئی سوچ لے کے آ رہے ہیں کہ ہم نے کیسے پاکستان کو فوڈ سیکیور کرنا ہے کیونکہ ہم نے یہ دو سال میں ایکسپیرنس ہوا ہم نے ریلیز کیا کہ ہم بلکل ہی قوم سوچ ہی نہیں رہنے کے آگے جو فوڈ سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں ہم نے ہماری کوئی گابرڈ ڈپارٹمنٹس کے ادار ہی کیپابلٹی نہیں تھی سوچتے کی سوچتے کی تو دو کی بات ہے ہماری اسیسپنٹ ہی نہیں ٹھیک ہوتی تھی کہ کتنی پروڈیکشن ہوگی ہماری کندوں کی یا اس سارے ہمارے جو انہوں نے اسٹیمٹس کی وہ تو سب غرط دیکھ لیں موسیقی